بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں انتہائی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے یہاں تشریف لائیا ہوں گزشتہ تیس جون کو ملک وسیم صاحب کی بچی جو حفظہ بات کے اندر اپنی فیملی کے چند ناقبت اندیش فیصلے کرنے والے لوگوں نے اغواہ کی تھی اور معصوم پھول جو ابھی پوری طرح کھلا بھی نہیں تھا اس کو اغواہ کر لیا گیا تھا پورے اہل کشمیر اہل کوٹلی اور اہل کھریٹا اس قرب میں مبتلا ہو گئے تھے ایک معصوم سا پھول حفظہ بات کے اندر سے اغواہ کر لیا گیا ہے جہاں تک ہماری رسائی ممکن نہیں تھی لیکن اہلیان کھریٹا اہلیان کشمیر نے اپنی سوشل میڈیا پہ تمام طرح صلاحیتیں بروے کال آتے ہوئے ملک وسیم صاحب سے اظہار جکجیتی کیا اور وہاں کی ڈی پیو صاحب سے میں خود بھی رابطے میں رہا متحد دفعہ میں نے ان کو کال بھی کی اور انہیں میسج بھی کرتا ہے میں سن تا بڑا چھا انسان ہے وہ اور آر بار کال پر جواب دیتے اور چھوٹے سے چھوٹے سے میسج کا بھی دن با دن جواب دیتے رہے تھے ملک شوکت صاحب وہاں کے امیر زلہ ہیں جو ہمارے جماعت کے ان سے رابطے میں تھے وہاں کی ہماری اپنی ٹیم موجود تھی جن سے ہم رابطے میں تھے ہم اس سارے واقعے کی جنہوں نے بچی اغوا کی تھی برپور مضامت کرتے ہیں آج الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں سمجھتا ہوں کہ میرے اور پیارے آپ کے پیارے نبی مہربان عزت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو اللہ کی رحمت قرار دیا تھا اور اللہ کی رحمت ہے میں سمجھتا ہوں جب بیٹی گھر سے اس طرح اٹھا لی جائے تو پورا جسم میں سمجھتا ہوں پورے اہل این کشمیر کا جسم بے قرار تھا اور اہل پاکستان سے نفرت کی فضاء پیدا ہو رہی تھی میں نے ایک ڈی پیو صاحب کو میسیج لکھا اس میں یہ لکھا تھا کہ یہ اہل پاکستان سے نفرت کی ایک اور چنگاری ہوگی اگر آپ نے مخلصانہ کردار ادا کیا تو میں اس موقع پر ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہاں کی ساری ٹیم کا جس نے اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کرتے ہوئے ختم ہو جائے تو تم جو کچھ مردی کرتے پھر ہو اس سے کوئی سروکار نہیں میں سمجھتا ہوں مومن کو ایک غیرت مند انسان ہونا چاہیے اور بیٹیاں میں سمجھتا ہوں ہماری غیرت ہوتی ہیں تو آج اللہ کے فضل سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دوستوں کی محنت سے میں سمجھتا ہوں اگر یہ پیسے کی لالچ کرتے یا آئیں مائن شائن کرتے سمجھتا ہوں چھوٹی سی بیٹی تھی اغواہ ہو گئی چلیں چھوڑیں کوئی بات نہیں لیکن ان کی مستقل محنت جب بھی نے رابطہ کیا یہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ ڈی ایس پی کے آفس میں ہیں ایس پی کے آفس میں ہیں ایس اچو کے آفس میں ہیں اور سلسل سے وہاں کی پنجاب پولیس کے بارے میں آپ سارے خوبی جانتے ہوں گے کہ ایک سو رپے کی خاطبہ اپنا امان بدل دیتے ہیں تو وہاں ان کے پیسے کی ایک ریل لگی ہوئی تھی وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ کیس آگے سے آگے بڑھتا رہے اور ہمارے لنگر کا پونی چلتا رہے یہ چھوٹے ملازمین انہوں نے بہت ٹائم ویس کیا میں سمجھتا ہوں اس موقع پر ہم احد تارڑ جو یہ کہا ہے سچو ہیں ان کا میں سمجھتا ہوں خوبصورت انداز میں انہوں نے آئی ٹی سے کام لیتے ہوئے کام کیا اور بچی کو بازیاب کروایا ہم اس موقع پر پولی ملک برادری کو ملک فسیم صاحب کو اور تمام ان کے بھائیوں کو مبارک بات بھی بیش کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے یہ دوا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اس محصوم سے پھول کے نصیب اچھے کرے اور اہل کشمیر سے بھی یہی دوا کو رکھتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کی فائدت کریں اپنے یہاں کے معاشرہ الحمدللہ پاکستان کے مقابلے میں ازاد کشمیر کا معاشرہ بہت ہی خوبصورت آج بھی ہم بغیر چار دواری کے اندر بغیر چار دواری کے رات کو سو جاتے ہیں اور بغیر کسی عذر کے اپنی بیٹیوں کو گھٹ چھوڑ کر دوسرے کی شادی ماتم یا کسی پروگرام میں چلے جاتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے اور کشمیری لوگوں کی غیرت منہ ہونے کا ثبوت ہے اگر یہی معاملہ گر پاکستان میں ہوت تو بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں میں اس موقع بار ایک بار پھر ساری فیملی کو مبارک بات پیش کرتا ہوں شاداب صاحب کو راجہ زفراللہ خان صاحب کو جن کی میں سمجھتا ہوں کہ شب اور روز کی میند سے ڈی آئی جی شہریار خان صاحب کی جو سلسل سے رابطے کی وجہ سے یہ ساری کام ہونے میں کامیاب ہوا میں دوا گو ہوں کہ اللہ تعالی سارے لوگوں کو حق کے ساتھ ہمیشہ کھڑا ہونے کی تفیق عطا فرمائے اور لوگوں کی مدد کرنے کی تفیق عطا فرمائے جزاک اللہ